پھر اب ان کو پتہ ہے کہ مرگا فس گیا ہے اب اس کو مستقل عمدنی کیسے ہوگی پھر اس نے تعویز پر لگانا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ تعویز کی شریعت کیا ہے پہلے تو وہ استخارہی غیر شریعت ہے یہ تو کہانت ہے یہ ماں کا نام پوچھا اور جی آپ کا کام ہوگا نہیں ہوگا یہ سارا نعوذ بلہ یہ یہ ہے انہیں شریعت میں اس کا تعلق نہیں ہے دوسرا رہا پھر تعویز پھر تعویز سے ہم نے دیکھنا ایک سارا ہے پھر جس آیت سے اس کو دعوت ہے وہ ہے بسم اللہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو گے یہ پیچھے ہٹ جائے گا یعنی کہ ایک ابتدائے انسان کی جو ابتدائے اس کی پروسس کی ہے وہاں سے لے کر ٹوائلٹ میں جانے تک اور قبر میں اتارنے تک لفظ بسم اللہ استعمال ہوا ہے اور یہ اس کو بہت شوق کرتی اب اس نے خبیش نے سوچا کہ اس کا توڑ کیسے کروں پھر اس نے امت کو عداد میں لگا دیا اور پھر اس کا مفہو آپ دیکھیں تو پھر دیکھیں ہری کشنا ہری رام بھی بنتا ہے اس کا اگر آپ نام کا عداد نکالیں تو اپنا زبیر اللہ بھی بنتا ہے اس کے بھی سانسو چینسی عداد بنتے ہیں پھر اس کے بعد تین چار ایسی چیزیں ہیں جس کے لیکن بسم اللہ بسم اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کا عدب کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں تھا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو بھی خات لکھوائے تو ان پر بسم اللہ لکھوائی ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں جی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ بے عدبی ہوتی ہے تو یہ سب سے جارہ احتیاط تو خوب نصولی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں میں احتیاط ان کی دیکھتا ہوں چور کی دھاڑی میں تنکے والی بات ہے اب اوپر تو تم نے لکھ دی بسم اللہ کی جگہ ساتھ سو چیہاسی نیچے خبیص تو نے جو آیات لکھی وہ بھی کاٹ دی تم نے اس تعویز کو سمجھیں آپ میں تعویز پڑھنے جانتا ہوں اس کو اس نے کاٹا ہے عداد کو اس میں کل ہو واللہ ہو آہد اس نے اس کو کاٹا ہے اس کی برکت کو اس نے توڑا ہے یعنی اس کو پڑھنے میں یہ پڑھتے ہوئے تو یہ نہیں ہے نہیں یہاں لیکن اس نے اس کو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اس نے قرآن لکھا لیکن اس قرآن کو جیسے کچھ لوگ ایسا آپ کو پڑھنے کے لیے کہیں گے جی سورہ بکرا آپ نے پڑھنی ہے مگر آپ نے ہونٹ نہیں علانے دیل میں پڑھنی ہے وہ بد وقت کاہن جادوگر ہے اس نے آپ کوئے دین میں یہ ڈالنا کہ میں روحانی عامل ہوں میں نے سورہ بکرا پڑھنے کے لیے دیا لیکن اس کو تم نے مخرج نہیں کرنا آواز بھی نہیں آنی چاہیے اور تیرے ہونٹ بھی نہیں لنے چاہیے اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے جس نے مجھے سورہ بکرا نبی وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نہیں گھروں میں سورہ بکرا پڑھا کرو یہ اس نے اس کا توڑ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ قرآن کو ہونٹ ہلا کر نہیں پڑھیں گے آپ کو خبریں تھوڑی پڑھنے ہیں قرآن کو پڑھنا ہے جب پڑھیں گے فرشتہ کا نزول ہوگا فرشتوں کی خوراک ہے قرآن جب وہ تمہارے گھر میں نازل ہوگا آئیں گے وہ پڑھیں گے تو جنات شیعتین بھاگیں گے اور قرآن کا مطلب یہاں سا لفظ کا مو سے بھونا ادائیگی ہے اس کی قرآن کرات القرآن قریل قرآن جو بار بار قرآن گیا ہے اب طویزوں نے امت کو کیا کر دیا طویزوں پر کر دیا توڑ دیا جی توڑ دیا اب شارٹ کٹ ساری زندگی کچھ نہ کرو طویز ادھر باندھو ٹھیک ہے جی یہ کون سا طویز ہے جی یہ جی حفاظت کا طویز ہے طویز ادھر باندھو ٹھیک ہے جی یہ قرآن کی عدد بھی ہے اب سب سے پہلے جب تم طویز لے کر جاتے ہو کس کے پاس جاتے ہو موچی کے پاس اب قرآنی طویز بھی آیا ہے تو کس کے پاس گیا موچی کے پاس کیا موچی تو بڑا خوشبوئے لگا کر بڑے بوضو انداز میں بیٹھا ہوتا ہے اسی ازارہ سے اس نے پھر اس کے بعد وہ قرآن تم نے اپنے گلے میں ڈال لیا یہ میں ان کے لئے خاص کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی یہ قرآنی طویز جائد ہے ہاں جی میں ان کو کہہ رہا ہوں دوسرے تو ہیں یہ نا وہ تو بتا رہا اب اس نے آپ نے گلے میں اس کو ڈالا میں دوسرے دن بنیان چینج اس لئے کرتا ہوں کہ میرے پسینے کی بدبو آ جاتی ہے جب ہم لوگوں کے طویز کھولتے ہیں جب لوگوں کے طویز کھولتے ہیں تو اس قدر اس میں بدبو ہوتی ہے جیسا کہ اب تصبر بھی نہیں کر سکتے پھر اس کو پہنے کے وہ واشروم میں بھی جا رہا ہے سب کچھ اللہ والا پہننا یا مختلف اللہ کے نبی کا یہ آج انگوٹھی ہے ایک دل سے بھی انگوٹھی یا جب باروالی یہ کتنی بڑی صفت ہے میرے اللہ کی ہاں جی اس کو پہنا ہوئے اب ٹائلٹ میں جا رہا ہے الٹے آت میں پہنی ہوئی ہے اسی سے وہ تحارت کر رہا ہے یہ بیعت بھی ہے پھر قرآن کی بیعت بھی یہ تعویزات قرآن کی بیعت بھی ہے پھر ایک جو بات اللہ نے میرے ابھی ذہن میں ڈالی وہ یہ ہے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں فرد سمجھتا ہوں کہ امت تک یہ بات جائے کہ میں قرآن کو تو گرے ہوئے کو تو چھینے سے لگا لوں الفاظ اگر کہیں برقہ مل جائے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اس چون کے اس میں ڈال دوں بڑھو نے جو فوراں دانے کڑے اور اس کو توڑ دیا اب کیا کرتا ہے میں جب مر جاتا ہے مردہ تو میں اس کے پاؤں پر بھی قرآن ڈالتا ہوں چادریں دیکھیں اس کے کہاں کہاں جسم کے حصے پر قرآن ہے آیت القرصی لکھی ہوئی اس کے پاؤں پر پاؤں کے اوپر آگئے اچھا پھر اس کے بعد آپ قبروں پر چلے جائیں قبروں پر جائیں گے وہاں چادریں ڈالی ہوئی ہیں اس کے اوپر اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے کتوں کو پکھانے کیے دیکھا قبروں کے اوپر بٹھیں بھری نہیں ہیں قرآن لکھا ہوا ہے یہ ہے شیطان کی تلبیس یہ اس عبلیز کی تلبیس ہے جس سے امت کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے یہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ان پیش آوروں نے ہمیں استخارے اور تعویزات کے چکروں نے اپنے چنگلوں میں پسا لیا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا مولوی صاحب آپ کچھ کریں میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں کہتا ہے اے ای صحیح مرگا آیا ہاں وہ کہتا ہے اب پھر یہ ہے کہ میں کرتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ یہ تجھے کرنا پڑے گا پھر وہ بچارہ غام کا مارا ہی میں کہوں گا بد بقت ہے وہ اس کے ڈائے چڑ جاتا ہے پھر اس کی بیوی کو علیدہ چکر دے رہا اس کو علیدہ چکر دے رہا پھر دونوں کا مال کھا رہا ہے پھر جب وہ ان کا ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ بلیک میل کرتا ہے کہ میں بتانے لگا ہوں اللہ کی قسم اس طرح کے کیس آتے ہیں لٹی آتی ہیں لٹی اللہ اکبر اتنا ظلم اس لین میں ہو رہا ہے اب میں جو ہوں میں اگر لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاؤں گا میں نے تو لگا دیا لوگوں کو لڑنے پہ مڑنے پہ تو اس پہ ایک لوگ جائے گے دیکھیں صحت ہے تو عبادت ہے اب سب سے زیادہ صحت پر اٹیک ہو رہا ہے شیاتین کا اب اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں جبکہ میرے پاس نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اس میں آتا ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے جب مدینہ میں گئے ہیں آپ گئے ہیں تو آپ کے علاوہ جتنے مہاجرین تھے سب بیمار ہو گئے ہیں ایسا بخار چڑھ آئے کہ کسی طبیب کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اتنی عذیت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رد میں اور مکہ کے حق میں شیر کہنے شروع کر دیا اتنے وہ بیمار ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہوا آپ نے رات کو دعا کی جو لوگ بدبخت ہیں میں ان کو کہتا ہوں جو اپنے غلط تقویے کی بنیاد پر لوگوں کو اس طرف نہیں آنے دے رہے ہیں روکتے ہیں اس دم سے جو شریع دم میں روکتے ہیں دعا اس سے روکتے ہیں وہ مکہ بیڑا درب وہ کر رہے ہیں اب میں جو بتانے لگوں نبی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں دعا غور کریں اے اللہ مدینہ کی فضاء کو مکہ جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے اے اللہ مدینہ کی فضاء کو مکہ جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے اور مدینہ کے سا میں برکت ڈال دے طول میں رزق میں برکت ڈال دے مدینہ کا بخار جوفہ ملے جا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ جوفہ ایک میں نے خود اس وادی کا بورڈ لگے دیکھا اندر نہیں گیا لیکن میں نے مدینے میں دیکھا اس کا بورڈ جوفہ کا اب رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم نے کوئی خواب نہیں بتایا تو آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے اب یہ حضور فرما رہے ہیں میں رات کو دعا کر کے سویا تو خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جراز قد کی لمبی وی عورت کھلے بال کالا لباس میں نے بھاگی جا رہی ہے مدینے سے نکل جوفہ میں اب وہ جوفہ میں دفع ہوئی سارے صحابہ بغیر ٹھیک ہے بغیر بولیوں کے ٹھیک ہو گئے اس سے ثابت ہوا کہ اسیف سے بیماری لگتی ہے ایک جرسیم پر میرا ایمان ہے میں جتنا بڑا مفتی ہوں تو اس پر تو میرا ایمان ہے کہ مجھے ڈنگی ہو گیا ہے تو ہسپٹل کے چکر لگا رہا ہوں لیکن جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے اس سے تو اپنے غلط تقوی کی بنیاد کر لوگوں کو اس سے دور کر رہا ہے نہ تو علاج کر رہا ہے نہ کرنے دیتا ہے کسی کو یہی حافظ صاحب یہ ایک پورا موضوع ہے یہ جو لا علاج ہو گئے لوگ آپ مجھے اس کے لئے وقت دیں گے انشاءاللہ دوں گا پتہ نہیں یہ آخری پروگرام ہے پتہ نہیں اللہ جنگی دے اللہ صحیح دے فضل و کرم فرمائے اور آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے بہت ضرورت ہے آپ سب ایسی رہنمائی کی سچی بات یہ ہے پتہ نہیں وہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے ٹی وی میں چینلز میں وہ ریٹنگ پروگرام مہتر لوگ یہ وہ ہم تو اس معاملے سے بالکل بے نیاز ہیں صحیح بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے جاز بھائی اس وقت لوگ متلاشی ہیں میں پریکٹیکل لائف میں بیٹھا ہوں یقین جانے اس وقت لوگ ان سے آجاز آجتے ہیں ان پیشہ بروں سے تو اس لئے ناظرین آپ کے توسط سے بھی میں دونوں اساتیزہ سے گزار شہر رہا ہوں کہ ہم کچھ اور بھی انشاءاللہ جی نشستے ان کے ساتھ کہیں گے آج جو بات ہوئی ہے یہ تو ہم نے اخص کر لی ہے استخارہ خود کرنا ہے اللہ سے رہنمائی خود مانگنی ہے ملاقات خود کرنی ہے وہ پکار رہا ہے اور اس کے پاس ہمارے لیے وہ کچھ ہے جو ہم تصور بنی کر سکتے بن مانگے کیا کچھ نہیں دے دیا اس نے مانگے گے تو کیوں نہیں دے گا وہ تو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن جو اس سے مانگتے ہیں اور تصمہ تک بھی اس سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دونوں مہمانوں کو برکت عطا فرمائے بات کھل کر سامنے آگئی یقیناً جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے سمجھا ہے وہ اس روشنی کو آگے پھیلائیں گے ہمارے لیے یہی احزاز ہے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کریوٹ ہے اور ہماری یہی ریٹنگ ہے اللہ رب العزت آپ کو نفع بخش زندگی عطا فرمائے آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کی مسائل کا خاتنہ فرمائے اور اس روشنی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک دعا میں ضرور کیا کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے اپنے بزبان اجاز احمد کو اجازت بھر عمر فرمائیے السلام علیکم موسیقی باب ل�رب لوگ باب اجاز patients نقش ان صنع الرجی آر جن او من اے جن اللہ اے اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا خَيْتُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ خَيْتُ عَجَا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا ہمارے پر بکار ہم سے یہ خدمت قبول فرماؤں بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اَبْتَنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَسَلَّ لَكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَسْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے